اسلامیکم کائیس آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں محمد رضوان کی بیٹیوں کے بارے میں محمد رضوان کی ماشاءاللہ سے تین بیٹیاں ہیں اور سب سے بڑی بیٹی کا نام آئینہ ہے اور دوسری بیٹی کا نام ہے جی نابیہ اور تیسی بیٹی کا نام ہے سلیلہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیاری ہیں حضرت اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے آمین اور ماشاءاللہ سے رضوان جب بھی کئی میچ کھیلنے جاتی ہیں خاص طور پر جب میچ پاکستان میں ہوتی ہیں خاص طور پر پی ایسل جب ہوتے ہیں تو اس وقت محمد رضوان کے جو بیٹی ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ کہیں بھی باہی جائیں تو اپنی بیٹیوں کو ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے محمد رضوان کی دونوں بیٹیاں اپنے والد کو سپورٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں پی ایسل میں کافی زیادہ تصویریں اور ویڈیو ہمیں ملی جس میں محمد رضوان روکنگ بابر آزم بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے جتنے بھی کھلا رہی ہیں وہ سب محمد رضوان کی بیٹیوں کے ساتھ بہتی ذرا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کریں آمیں محمد رضوان نے کبھی بھی گیرہ نہیں کیا بلکہ وہ شکر ہی ادا کرتے ہیں محمد رضوان سے جاپی پوچھا گیا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تنی بڑی نیمل سے نوازہ ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں محمد رضوان نے کبھی بھی بیٹے کا شکوہ نہیں کیا اور یہی بھی محمد رضوان نے اپنی بیٹیوں کو نمازی بھی بنا دیا ہے ماشاء اللہ سے محمد رضوان نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت ادا خوش ہیں بہت ادا ان سے پیار کرتے ہیں ان کی ہر خوائش کا بہت ادا خیار رکھتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خوائش کو پوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ان کی بیٹیوں نے یہ کہتے ہیں وہ بلکہ اسی طرح کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو وہ خوش کرنے کے لئے ہر چیز کر جاتے ہیں ماشاء اللہ سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ محمد رضوان کی کچھ اس طرح کی تصویریں ہمیں ملیں گی جسے دیکھ میں بھی بہت زیادہ حیران لیکن محمد رضوان اپنی بیٹیوں سے بہت ادا پیار کرتے ہیں لیکن آج کار کے دور میں کچھ لوگ بہت ہی دارا ایسے ہیں جو کہ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں ہر بیٹی کا نصیب اچھا کریں ہانا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رضوان کی بھی چار بیٹیاں تھی اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے اور بیٹیاں جو ان سے ریزک بھی اضافہ ہوتا ہے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر ریزک ہی ریزک آتا ہے تو آپ سب کو چاہیے کہ بیٹیوں اگر آپ کی گھرمی ہے تو ان کی قدر کریں اور اگر آپ بیٹیوں کے ہونے پر آپ لوگ بہت زیادہ گیلہ شکوا کرتی ہیں تو اس کو زیادہ کام کریں کیونکہ وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے وہ ترستے رہتے ہیں کہ انہیں کئی اولاد مل جائے اور وہ کسی اور کی اولاد کو پا لیتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یعنی اس نے جو آپ کو دیا ہے بہتر دیا ہے کبھی بھی کسی کی بیٹیوں پر بات نہ کریں اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہر بیٹی جونسی بھی ہے بیٹی جس کی بھی ہے آپ کے دوست کی آپ کے بھائی کی بہن کی ہے جس کی بھی ہے اس کی میشہ قدر کریں بیٹیوں کا میشہ عزت دیا کریں کیونکہ وہ عزت کے ہی قابل ہوتی